بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سامن اکرام اسلام علیکم سامن اکرام پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت کا کہ کس طرح بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا سب سے پہلے آپ پر کس نے وار کیا اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس میں کون کون شامل تھا اور آپ کو بچانے کی مضامت کس نے کی آپ کو جب مضامت میں کون کون زخمی ہوا اور کس انداز سے آپ کو شہید کیا گیا وہ سارا کچھ دیکھا آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے خیالات آپ کے مطلق کیا تھے انہوں نے آپ کے مطلق کس طرح کے بیانات دیئے وہ دیکھیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں تو سامن اکرام اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا بقاہ داگاز کریں میں اپنے سامن اکرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیوکیشن مل سکے آپ ہماری ویڈیو کو باروقت دیکھ سکیں سامن اکرام ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج آپ لوگ تیسرے خلیفہ عثمان بن افان یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق چوبیسمہ پارٹ اور آخری پارٹ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر سیدنا عبو بکر صدیق کی خلافت کے مطلق مکمل ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد دوسرے خلیفہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق کی بھی مکمل ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہمارے اسی چینل پر تیسرے خلیفہ کے مطلق بھی انشاءاللہ آخری ویڈیو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے سلامین کرام صحابہ کرام اور عام مسلمانوں میں کوئی بھی شخص اس سہانے کے سننے کے لیے جو یہ سہانیا ہوا آپ عثمان گنجز جنترل کو شہید کرنے کا اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا کسی کے ذہن میں کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو باغی ہیں جو مفسدین ہیں وہ اس حد تکر بڑھ جائیں گے ان کو اتنی جرت ہو جائے گی کہ وہ امام وقت اور یعنی امام خلیفہ کو قتل کر دیں گے سلامین کرام انہوں نے حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے کسی نے سوچا تک نہ تھا سلامین کرام اس لیے جس نے بھی اس واقعے کو سنا وہ انگشت انگشت بدنہا اور حیران رہ گیا جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کے خلاف تھے وہ آپ کو اچھا نہیں سمیتے تھے ان کو بھی جب اس طرح کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بے کسی اور مظلومہ نہ موت کا پتہ چلا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے کیونکہ اس طرح جس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا وہ بہت ہی صورتحال نازک تھی اور وہ تمام ویڈیو ہماری پیچھلی میں آپ لوگ وہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں سامین کرام تمام لوگوں میں سناٹا چھا گیا خود باغی جو تھے وہ بھی جن جو آپ کے خون کے پیاسے تھے جب انہوں نے آپ کو شہید کر دیا تو ان کی خون کی پیاس بجھ گئی وہ خود بھی اپنے اس حرکت پر نادام تھے لیکن سامین کرام جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے جو سازش بلشائی تھی وہ اس میں کامجاب ہو چکے تھے اور انہوں نے اسلامی خلیفہ تیسرے خلیفہ اور ذلن اورین کو شہید کرنے میں وہ لوگ کامجاب ہو چکے تھے لیکن سامین کرام اس کے ساتھ ہی متعدہ اسلام جو تھا اس میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے متعدہ اسلام سنی شیعہ خارجی اور عثمانی مختلف حصوں میں بٹ گئے اور ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تاکر کے لئے قائم رہ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسید سے نکل کال آ رہے تھے کہ ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پتہ جلا اور وہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف ہی آ رہے تھے کرستے میں انہیں آپ کی شہادت کی اطلاع ملی سامن کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنتے ہی انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا خداوند میں عثمان کے خون سے بری ہوں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی سائید بن زہد بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی نے کہا لوگوں اگر کوہ احد تمہاری اس بدعملی کے سبب پھٹ کر تم پار گر پڑے تو بھی بجا ہے کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ بہت بڑا گناہ کیا ہے سامن کرام حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحابہ میں فتنہ و فساد کی پیش گوئی کے سب سے بڑے حافظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم اسرار تھے انہوں نے فرمایا آہک عثمان کے قتل سے اسلام میں وہ وہ رخنا وہ درار پڑ گئی ہے جو اب کیام تاکر بند نہ ہوگا سامن کرام اس کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمام خلقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوت کی طرح آسمان سے ان پر پتھر برسائے جاتے ایسی طرح سامن کرام سمامہ بن عزی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ جو سنائے یمن کے ولی تھے انہوں نے فرمایا کہ اس کی خبر جب ان کو پہنچی تو وہ رو پڑے اور انہوں نے فرمایا کہ افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین جاتی رہی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین جاتی رہی کیونکہ آپ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کہا سامن کرام اس کے بعد ابو حمید صعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم خواہی کہ جب تا کر جیوں گا میں ہنسی کا مو نہ دیکھوں گا اسی طرح سامن کرام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے کہا کہ آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور سامن کرام اس پار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحب زادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی انہوں نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مارے گئے ہیں خدا کی قسم ان کا نام عمال دلے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا حضرت زید بن صحبت رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کا تار جاری تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب اس سانے کا ذکر آ جاتا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتے سامن کرام یہ تھے اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے بیانات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ان کے کیا رد عمل تھا ان کے کیا بیانات تھے امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلق مکمل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کی مکمل ویڈیو کو دیکھئے گا انشاءاللہ کل ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ تیسرے خلیفہ کے بعد آنے والے خلیفہ چوتھے خلیفہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیئر خدا کے مطلق سلام اکرام تب تک کیلئی اجازت چہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حنی کے بعد